نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللقدتم من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم انہا نسألکا حبکا و حب من یحبکا والعمل اللذی یبلغنا حبکا اللہم ارزقنا اخلاس الہی آمین لسن نمبر 252 سورة الشورہ آیت نمبر 20 سے لے کر 35 تک 22-35 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من کانا جو کوئی ہے یوریدو ارادہ رکھتا حرف الاخرہ آخرت کی کھیتی کا نزدلہ ہم زیادہ کر کے دیتے ہیں اس کے لیے فی حرفی اس کی کھیتی میں جو آخرت کو فوکس کرے گا اللہ اس کی اس کوشش میں محنت میں بڑو اتری کرے گا اس کو زیادہ کر دے گا حرف کا جو لفظ ہے بیچ بونا فصل اگانا جو بھی کام آخرت کی نیت سے کیا جائے گا اس کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں اللہ اس کو عجر زیادہ دیں گے یوں کہہ لیجی کہ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی نزدلہ ہم فی حرفی کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ایک نیکی دس گناہ یا سات سو گناہ تک بڑھا دے گا ایک نیکی کا دس گناہ یا سات سو گناہ تک عجر بڑھا دیا جائے گا اور دوسرا معنی دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ نزدلہ ہم فی حرفی ہی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت جس کی فکر ہو اللہ بنیازی اور غنی کو اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے امور کی شیرازہ بندی کرتا ہے یعنی اس کے جب بکھرے امور ہوتے ہیں اس کو سمیٹ دیتا ہے اور دنیا آجز اور درماندہ ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جس کے فکر محس دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس پر اس کے امور کو منتشر کر دیتا ہے یعنی اس کے کام پھیلتے چلے جائیں گے بکھرتے چلے جائیں گے منتشر ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا میں اسے وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اس حدیث میں جس طرح دو کردار بیان کے گئے ہیں اس آیت میں بھی اسی طرح دو ہی کردار ہیں اگلا کردار ومن کانا یوریدو حرث الدنیا اور جو کوئی ہے ارادہ رکھتا دنیا کی کھیتی کا نکتہی منہا ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے وما لہو اور نہیں اس کے لیے فی الاخرتی آخرت میں من نصیب کوئی حصہ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ساری کوششیں محنتیں دنیا کیلئے تھیں اوپر آپ دیکھیں تو نزد لہو فی حرثی ہی ہے اور جہاں دنیا کی بات کی جاری وہاں صرف اتنا کہا گیا نکتہی منہا مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ کوئی ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی جس میں پہلے کردار کو آخرت کی فکر تھی جب اس کو آخرت کی فکر تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا اور غنی کر دے گا اور اس کے بکھرے امور کو سمیٹ دے گا اور دنیا اس کے سامنے آجز اور درماندہ ہو کر آ جائے گی دنیا کیوں اتنی ایزی لئے اس کو ملے گی کیونکہ دنیا تو جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ تو مل کر ہی رہے گی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب بنا کے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں جو نصیب میں رزق ملنا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا لیکن آخرت محنت کے بیسز پر ہے آخرت کسی بھی شخص کو اس کی محنت کے مطابق ہی ملے گی اس کے برقس جس کی فکر محض دنیا ہو اس کا نقصان دیکھیں فقر و فاقہ اس کی پیشانی پر رکھ دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کے سر پر ٹینشن ہی رہے گا ہر وقت ٹینشن میں رہے گا اور اس کی جتنے بھی امور ہیں وہ منتشر کر دیے جائیں اور دنیا میں وہی کچھ ملے گا جو مقدر میں لکھا ہوا ہے تو دو کردار کی بات ہوئی ایک جو آخرت کا طلبگار ہے اور دوسرا جو دنیا کا عجر چاہتا ہے تھوڑا سا گرگور و فکر کریں کہ دنیای اعتبار سے ہر طلب پوری نہیں ہوتے کیونکہ سارے اسباب میں اثر ہوئی نہیں سکتے آپ یہ کہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے وہ کام ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں اس لئے جو کام ہم نیکی کا کرتے ہیں اور آخرت کے لئے کرتے ہیں تو اس کا عجر ختم نہیں ہوگا اور اللہ مزید بھی اس کو بڑھائے گا اتا کرے گا لیکن کچھ دنیاوی کام جو ہم کرتے رہتے ہیں مثلا ہم اپنی دیگر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں کھانا بنانا صفائی کرنا اس کے علاوہ کوئی چیز خریدنے جانا کسی چیز کا استعمال کرنا بیمار ہو جائیں تو علاج کروانا بہت ساری چیزیں ہم دنیاوی طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں بظاہر یہ دنیاوی کام لگتے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بظاہر یہ دنیاوی کام لگتے ہیں لیکن اگر اس کو بھی آخرت کی نیانت کے ساتھ کریں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کریں کہ مجھے کل اللہ تعالی کو ان ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے تو یہ دنیاوی امور بھی آخرت کے لئے ہو جاتے ہیں اگر آپ مثلا کھانا کھا رہی ہیں صبح ناشتہ کر کے آ رہی ہیں کہ آپ اچھے سے کلاس لے سکیں آپ اپنی صحت کو منٹین کر سکیں تاکہ آپ اللہ کی اچھے سے عبادت کر سکیں تو یہ آخرت کے لئے ہو گیا آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن گیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا تو ہماری نیت ہوتی ہے یا ہم بلکل بلانگ ہوتے کوئی نیت ہی نہیں ہوتی یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یا تو نیت ہوتی ہے یا بالکل نیت ہی نہیں ہوتی اب نیت ہے تو نیت کو بھی چینلائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو آخرت کے لیے نیت رکھنی ہے کیونکہ نیتیں بھی پھر دو طرح کی ہیں کچھ لوگ آخرت کے لیے نیت کرتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے لیے نیت رکھتے ہیں اچھا نیک کام بھی کرتے ہیں جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ وہ نہ نکلے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی محنت پر عجر ملے گا کوشش پر عجر ملے گا نتائج کو اپنے خلاف دیکھ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کا احساس ہم سب کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے کسی کی بھی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہاں نتائج پر صبر کامیابی کی تلیل ہے اس چیز کو ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیا ہم سوچتے ہیں جیسا میں چاہ رہی تھی اگر ویسا ہو جائے تو یہ سکسیس ہے یہ کامیابی نہیں کامیابی یہ نہیں ہے نتائج پر صبر کامیابی کی دلیل ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا وہ اللہ کے حضور لکھ لی گئی اور جب ہم اللہ پہ بروسہ کرتے تو ہماری ہر نیکی کے اندر یک سوئی آتی ہے فوکسٹ ہوتے ہوں اور فوکسٹ کس پر آخرت پر سو طلب دنیا نہ کی جائے طلب آخرت کی جائے کیوں وہ دائمی ہے دنیا تو جتنی نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہے گی وہ تو کئی نہیں جانی دنیا کا ملنا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے جو دنیا ہمیں دی جا رہی ہے وہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے ممکن ہے کوئی ہزار جتن کرے ہزار کوششیں کرے لیکن پھر بھی دنیا سے محروم رہے کیونکہ اس کے اسرام میں بھی پڑ چکے ہیں آیت نمبر اٹھارہ من کانا یورید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشا لمن نورید جو کوئی یہ دنیا چاہتا ہے تو ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں ان جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں محمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس امت کو عظمت رفت دین نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دو پس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس حدیث میں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو کچھ خوشخبریاں دی گئیں جو اللہ کی طرف سے ملیں گے جس پہ پہلی عظمت کہ امت بڑی عظمتوں والی ہے رفت رفت کہتے ہیں بلندی کو دین یعنی اسلام نصرت یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور زمین میں غلبے کی بشارت لیکن اختتام اس حدیث کا کہ اب ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے گا تو آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں مثلا اگر کوئی نیک کام بھی دنیا پانے کے لئے کیا گیا تو آخرت میں اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہوگا ویسے یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ دنیا تو طالب آخرت کو اور طالب دنیا دونوں کو ملتی ہے دنیا تو دونوں کو ملے گی کیونکہ دونوں اپنا مقدر لے کر آئے لیکن محنت آخرت کے لئے کرنا ہے کیونکہ وہ جتنی محنت کریں گے اتنی ملے گی اس سے زیادہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا آخرت کا تعلق کوشش کے ساتھ جڑا ہے ام لہم یا ان کے لئے شرکاؤ کچھ شریک ہیں شیرعو جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں لہم ان کے لئے منت دینی دین میں سے شیرعو سے مراد طریقہ ہے کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کا ایسا طریقہ مقرر کر رکھا ہے مالم جس کی نہیں یعظن اجازت دی بھی ساتھ اس کے اللہ اللہ تعالی نے جس کا اللہ تعالی نے اذن نہیں دیا لہم سے اشارہ اہل مکہ کی طرف ہے اب یہ بت تو نہیں ہو سکتے اللہ تعالی کہہ رہے نا کہ ان کے لئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایک ایسا دین کا طریقہ مقرر کر رکھا وہ بت تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بت تو نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں لازمان یہ کوئی انسانوں کا یا شیطانوں کا ہی گروہ ہے جو ان کو شرک پر آمادہ کرتا ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں تو مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرقین مکہ اللہ کے دین کی تو پیروی نہیں کرتے بلکہ جو شیاطین نے اور انسانوں نے ان کے لئے کوئی طریقہ مقرر کر رکھا ہے تو وہ اس پر چلتے ہیں جس طریقے کو اللہ تعالی نے اذن نہیں دیا مثلا مشرقین مکہ کی مثال ہم لے تو حرام اور حلال کا تائن اپنے بڑوں کے کہنے پر کرتے تھے اور اس کو انہوں نے شریعت سمجھ کے رکھا تھا جیسے کہ مخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن لحی بن کا ماں کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتیں گھسیٹ رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا بتایا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کے نام پر جانوروں کو آزاد چھوڑ دو یہ پہلا شخص اب اس کی بات مان کے انہوں نے شرک اپنا لیا یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے ام لہم شرکاؤ یا ان کے لئے کچھ شریک ہیں لازمان شریک بت نہیں ہو سکتے انسانوں اور شیاطین ہی کی جماعت ہو سکتی ہے جنہوں نے شرع لہم من الدین ایک ایسا طریقہ ان کے لئے کن کے لئے اہل مکہ کے لئے دین کا بتایا ما لم یعذن بھی جس کی نہیں اجازتی ساتھ اس کے اللہ واللہ نے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک دن رکھا ہے قیامت الفصلی سے مراد قیامت کا دن ہے اگر یہ قیامت کا دن پہلے سے تیشدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی دنیا میں ہی ان کو سزا دے دی جاتی ہے کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی فوری سزا ملنے چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تب ہی وہ افو درگزر سے کام لے رہا ہوتا ہے ہر انسان کو جو اس نے اختیار دے رکھا آزمائش کے لیے اس بنا پر بھی یہ چیز ہو رہی ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ اور بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب العلیم عذاب ہے دردناک ظالمین سے مرادیاں پر شرک کرنے والے ہیں تو جو اللہ کا مقرر طریقہ چھوڑ کر اپنا طریقہ اپنا ہے تو وہ تاغوت ہے شیطان ہے ہم اللہ کی شریعت کو نہیں بدل سکتے جو اللہ نے ہمارے لئے طریقہ اتارا ہم اس کو نہیں بدل سکتے جو بدلے گا تو اللہ اس کو پھر عذاب العلیم دے گا دردناک عذاب دے گا طرح ظالمینہ تم دیکھو گے ظالموں کو مشفقینہ ڈر رہے ہوں گے ممہ اس سے جو قصبو انہوں نے کمائی کی تم دیکھو گے کہ ظالم ڈر رہے ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمائی کی جو دنیا میں کمائی کی اور عمومی طور پر ظلم کی بات ہو رہی ہے انہوں نے ظلم بہت کمائی اور اگر خصوصی طور پر دیکھیں تو جو آیت میں پیچھے گزرا یعنی دین کو بدل دیا اپنے طریقے لیے ممہ قصبو اس سے جو انہوں نے کمائی کی جو دنیا میں انہوں نے کمائی اس میں عمومی طور پر ظلم کمائی اور خصوصی طور پر جو پیچھے آیت میں بات ابھی گزری ہے جس میں ابھی ہم نے پڑا کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا طریقہ بطور دین بنا کر رکھا تھا وہو اور وہ وہ یعنی عذاب سزا واقعن بہم واقع ہونے والا ہے ان پر والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کی اچھے فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے روضہ کہتے ہیں باغ کے اندر پر بہار خطہ یعنی باغ میں بھی آپ دیکھیں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پھول اور درخت زیادہ ہوتے ہیں تو روضہ اسے کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے حدیقہ لفظ بھی پڑھا تھا باغ کے لئے ایسا باغ جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال ہو اور جنت بھی باغ کو ہی کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہوں اور اس کی زمین نظر نہ آئے اتنے درخت ہوں اگر اوپر سے اس کو دیکھا جائے تو اس کی زمین دکھائی نہ دے کن یہاں استعمال ہوا ہے لفظ فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے مختلف قسم کی باغات ان کو دیے جائیں گے جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا لہم ما یہ شاؤن ان کے لئے جو وہ چاہیں گے ہر چیز ان کو مل جائے گی جو بھی وہ چاہیں گے کیا یہ دنیا میں ممکن ہے دنیا میں ممکن نہیں ہے لیکن یہ چیز جنت کی سپیشلٹی ہے جو جنت میں جائے گا اس کے لئے لہم ما یہ شاؤن جو وہ چاہیں گے پیش کیا جائے گا ایندہ ربیم ان کے رب کے پاس ذالکہ هو الفضل القبیر یہی وہ فضل ہے جو بہت بڑا ہے اور اسی کی کوشش کرنے ہیں اب دیکھیں پیچھے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کردار ایسا جس کو آخرت چاہیے اور ایک کردار ایسا جس کو دنیا چاہیے اور اس کے فوراں بد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو انجام بھی بتا دیا ظالموں کا انجام بھی بتا دیا اور جو ایمان اور امرس والے کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی انجام بتایا تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کن میں شامل ہونا ہے